اگر معاملہ اُلٹ ہو گیا کہ آپ کے ساتھ بے وقوف اور مجھے ساتھ بے سورک پیدا ہو گیا تو وہ پھر دوگی کا پتہ نگر کا نگاہت ہے وہ تو کئی کا نگاہت ہے تو اینہاو منارسیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ اگر ساری دنیا ایک ریاست بن جایا میں نے اٹھٹا چپی گئی ہو امریکہ میں ریجسٹر ہو محمد دی اپاس اللہ فرسی ایٹھ ہنٹھ دس پیجز ہیں رسول پانس اللہ علیہ وسلم کی صرف تیباتی تو وہاں میں میں نے مستقربین اور مستقربین کے آعا لکھے انہوں نے فرماد شاہ کی رائے جی لیتی ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر ساری دنیا ایک سکیت بن جائے ایک ریاست اس میں مختلف المذاہب اور مختلف الحقائد لوگ مختلف قومیتوں کے لوگ مختلف برافق اور زونس کے لوگوں اور ریاست کا تو مقصد ہی دو کام کرنا نمبر ون امن و عدل فرام کرنا نمبر دو ضروریات زندگی فرام کرنا شاہ صاحب کے نظر دی ویل فیر سٹیٹ کا تصور کیا یہی دو چیزیں ہیں امن و عدل اور نمبر دو ضروریات زندگی یہی ضروریات زندگی اور امن و عدل تو بنار شاہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ اگر دنیا ساری ایک سید بنے عقیدے بھی مختلف مذاہب بھی مختلف کلچرز بھی مختلف منطقے بھی مختلف اور ان کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہو جو ان سب کو مطمئن کرے اور مطمئن رکھ سکے یعنی سوشل برخصے پروائید کرے تو آپ کے ذہن میں ہے کوئی ایسا سسٹم تو اس نے کہا یس کہ وہ نظام جو محمد رسول اللہ کے اس نے کہا یو سی یو سی فلاسفر کے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جوت نہیں بولتا بول نہیں سکتا اگر فلاسفر جوت بولنا شروع کر دے تو اللہ کریم اس کی روشنی کا بٹن آپ کر دے دیکھے چلے اندیر اب بٹھ کے رہو وہ اپنے سا احسان کرتا ہے وہ جوت نہیں بولتا تو اس نے کہا ایک نظام کنسیلی ترو میں ترو کو کنسیل نہیں کر سکتا تو ایہا انہا در قرآن یعنی لیلتی ہی آخوا اس زندگی کے لیے قرآن آپ کو زندگی کا وہ راستہ بتا لیتا ہے جو سب سے سپیبل اور سب سے مستحب اور اقلم کا ایک معنی ہے اعدل جو سب سے بیلنس اور متوازن راستہ ہے جو سب سے بیلنس اور متوازن راستہ ہے وَيُبَشِّدُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَرُونَ الصَّالِحَا اَنَّ لَهُمْ عَجْرٍ قَبِيرًا اور یہ مومنوں کو بشارت دے لیتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں عجرِ قبیر ہے حضرت امام شہید رحمت اللہ علیہ شاید محمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب کے پوتے ایک نماز سے کس کے؟ بہتے ہیں شاہ صاحب کے رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن قریب سیاست کی تاریخ اسائلت میں اسے پروائیڈ کرنے ہیں کہ السیاست الاسلامی میں نے آپ انہوں کی یہ کتاب لکھی ہے اسلام اور سیاست کیا؟ اسلام اور سیاست اور اسے انگلیش میں بھی لکھا ہے اسلام انپارٹیکس اسلام؟ اور وہاں امریکہ میں وہ کتاب چند بھی چکی ہے اور یہ میرا بیٹر میرے ساتھ ہے اور اس کے لیے دعا کری وہ ایکسیجن کر چکا ہے اور دوسرے ایکسیجن کر گئے وہ دوسرے ایکسیجن کر گئے ہیں وہ دوسرے ایکسیجن کر گئے ہیں کہ مولانا سارا آئیت مارک فضرانی صاحب تازیت کے لیے آئیت ہے میری والدہ وفاد پا چکی ہے تو وہ تازیت کے لیے آئیت ہے کہ وہ اتنا دشت تھا اور پولیس والدہ تک کے مارکے یہ گر گیا تو اس کے وہ تقلیم میں اضافت ہو گیا کیونکہ پیٹ کے بل اس کے گھٹنے میں بھی وہ ایکسیجن کی وجہ تکلیف ہے اور کیونکہ وہ ایکسیجن کر سکتا تو اس کا ذرا وضع بھی بڑھ چکا ہے لیکن یہ کام بہت کرتا ہے میرے لیے اس کی ساری کتابیں اگرد کرتا ہے کنپوز کرتا ہے چھپوا دیتا ہے رسول کے واجتا ہے شاید اور جب رسول کروا دیتا ہے تو وہاں کی کورس میں بھی پڑی رہتی ہے تو وہ میں نے وہ کتاب بکی اسلام میں مارے جیس کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے جب مسلمان ہیں تو چاہے دیارے کفر میں رہے دیارے اسلام میں دین کی بات کریں گے صحیح کبھر کبھر ساتھی سیدھے ساتھے ہوتی جب ان کو پتہ نہیں ہوتا تو عجیب قسم کیا سوالات کرتے ہیں تو میں پہلے سالوں کے کیونکہ میں نائنچیز بھی دیا ہوں تو پہلے سالوں میں ایک بار آیا تھا تو دیندار لوگ مولی حضرات گئے تھے تو اصل نے ایک باری سامر سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو امریکہ میں یہ ڈریس پہنتے ہیں یہ لباس پہنتے ہیں صحیح اب وہ اپنے الفاظ کو ارگنائز نہ کر سکا پراپرٹی کمپوز نہ کر سکا تو اس نے کہا قادر صاحب ایک سوال پوچھتا ہوں میں نے کہا پوچھو بہت سارے لوگ ہیں کہ پوچھو اس نے کہا جی آپ امریکہ میں بھی جو لباس پہنتے ہیں صحیح میں نے کہا نہیں وہ نام لگا وہاں میں کوئی لباس نہیں پہنتا اصل میں وہ پوچھو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ لباس پہنتے ہیں لیکن اس سے معلومہ گربڑ ہو گیا تو اس نے کہا کہ آپ وہاں بھی لباس پہنتے ہیں میں نے کہا نہیں وہاں تو لوگ ننگے پھر دے رہتے ہیں صحیح بلکہ ایک مولی صاحب نے پھرکوا ایک بار پوچھے خالصہ آپ کا بنیادی سبجیکٹ تفسیر و حدیث کیا ہے تفسیر و حدیث اور علم کرا یہی چاہ میرے بنیادی سبجیکٹس ہیں تو اس نے کہا کہ یہاں تفسیر تو وہاں پڑھاتے رہے ہیں میں نے کہا گا کہ اللہ ترکیم یہ ہے تو پڑھاتا رہتا ہے صحیح تو اس نے کہا آپ انفال اور توبہ بھی پڑھاتی ہیں تر انفال اور تر انفال توبہ جس میں جہاد و کتار کا تذکرہ ہے بے تفسیر تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید جہاں جہاد و کتار کا نام نہیں دے گا کیونکہ اسے دور جہاں پڑھتے ہیں دعا کیا میں نے کہا لے لی یہ تو سات سمندر پار ہے یہ مولی میں نے کہا کہا ہے سات سمندر پار میں نے کہا جب یہ اٹھا ہوئی آنسے تو سمندر میں انفال اور توبہ کو پہنٹ لے گا اور پھر وہاں ایک قرآن لے جاتا ہے جس میں انفال اور توبہ نہیں ہوتا لوں کو کہا لی عجیب تثوت ہوتا ہے تو قابل حضران بھائیو کہ یہی شاہ صاحب کے تعلیماتیں کہ قرآن کریم یہ تدبیر کی کتاب ہے تقدیر کا عقیدہ ہے اس میں لیکن کتاب ہے تدبیر کی اور تدبیر کی آئی پلیننگ تو یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کو زندگی میں ایسی پلیننگ کریں جس سے آپ کی دین دنیا کی پنیں اور آنے والی یا روبریں جس کو شاہ صاحب اللہ علیہ ارتفاق اور اختراب ہوتے ہیں اب ارتفاق کیا ہے یہاں کی زندگی کے لیے سہوریات پر اہم کرنا ہے اور اختراب کیا ہے اللہ کے نزدیک چلے جانا ہے قرب سے اختراب اور شاہ صاحب اللہ علیہ رحمہ اللہ کہ فرد یا قوم اور شعر اگر ان کا ارتفاق دیگ نہ ہو ان کا ارتفاق بدنظم ہو معاشی بدہاری ہو سیاسی بدہاری ہو معاشر کی بدہاری ہو تو شاہ صاحب فرماتے ہیں جس حاصل ہوں گے یہ امیار کے غلام اور ان کے دستنگر ہوں گے یہ فرد ہوگا یا شعب ہوگا تو یہ دستنگر ہوں گے اور اگر ایک بندہ صرف ارتفاق میں لگا رہا ہے سیاسیات کا نظام خلافیت حسنا و خلافیت حسنا خدا قلنا یہاں بھی بہتر زندگی دے لے و رعا کی ہے حسنا سیاسیات کا نظام اس زمانے میں دے دیا جب ابھی فرانس والوں کو بنیت بھی نہیں پڑھی تھی اور معاشیات کا نظام اس وقت دے دیا کہ ابھی تک بابا کا نماس پیدا دی گیا تھا تو میں نے کہا میں نے انہوں نے اطابق کیا تو ہمارے سوڈنٹس ہیں وہاں کی پولیفائیڈ ہیں تو انہوں نے وہاں جاہاں میں آردے کا ذکر کیا تو حضرت کی پچھل لگا دیئے ہیں دامر کا ذکر کیا تو دامر کی پچھل لگا دیئے ہیں صحیح اور وہ شکاگو کے مسئلہ کی پچھل کر دیئے لگا لگا لائے لیکن وہاں پہ اٹرکشن کے لیے کرنا پڑھا ہے وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ جیسے لوگ اس طرح کول کے بابا کالماس کو دیکھے کہ وہ نیک پی سٹڈی اٹھ بابا ڈاروین کو دیکھے تو کہی یہ مخشن ندیس صاحب کو دیکھے لیکن لمبی لمبی داری آسل کی اور مجھے اندر میں وہاں جو کول رہا تھا تو کالماس ہی نکل آئے اتنی لمبی داری کے ساتھ اور لمبے لمبے بال ہے اس کے صبح تو ایک مولیس صاحب قریب بیٹھا تھا اس نے کہا جی یہ کون ہے اس نے فوراں کہا یہ جی آپ کی کتاب میں یہ کون ہے میں نے کہا یہ شیخ علیہ دیس مولانا کارلمانک ساتھ ہے سیئے پاکت بھی ان حضر قرآن یادی نیدتی یہ آخر تو ابھی کام آنس بیدہ بھی نہیں لیکن بتیس مکی حضرت امام سندھی رحمت اللہ حالت جب وہ اپنے سان سے نکل گئے ہو چکے گئے کہاں روس تو وہاں پہ ہم تو کتابوں میں لکھا ہے لیکن صحیح نہیں ہے کلینر سے براکات ہو گئی وہاں خود فرماتے ہیں کلینر اس وقت وہ قومہ میں تھے تو چندن کوپ سے براکات ہو گئی تھی کس کے ساتھ چندن کوپل کا فارمنس نمبر تین اور نمبر چار ہدایہ آپ اللہ مبینہ دیں تو یہ چار کتابیں اس کا اور را بچھونا گئے کہیں بیٹھ جاتے تو بیٹھ ان کتابوں میں کسی کا اور شاہ صاحب کے فلسفے تو اس آدمی کو عبور تھا اس کی وجہ ہی تھی میں نے کتاب میں بھی لکھا تھا کہ بنیائی طور پر تو وہ سکھ تھے کیا تھے سکھ تھے تو سکھ مت کیا ہے فلسفہ ہندو مت کیا ہے بدھ مت کیا ہے ذرا دور سے فلسفہ تو فلسفہ تو اس کی گھٹی میں تھا کہ پھن چکا تھا پھر وہ آگی تھا جیلیس پور تیر ذہن کا مالک تھا پھر اس کو مجاہدین کی رہ کری اور تعلیم پیلی ربیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چونہی احمد اللہ علیہ اس کا ارشاد اس کو مل گیا اور حضرت شیعور ہیں اس کی تعلیم اس کو مل گئی یہ کمبینیشن یہ اللہ کرواتا رہا ہے تو اس کمبینیشن اور ان کمپونٹ سے جو چیز نکل آتی ہے وہ چیز ہی دوسری ہوتی ہے کہ عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چھے اچھا ان کا منشاہ اور ہے تیرا عقیلہ اور ہے تو اب آدمی اتنا وسیور متا رہا ہو تو ضروری باتیں کچھ باتیں اس کی ایسی ہوں گی جس سے آپ اختلاف کریں گے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ اس آدمی کو بریش کریں یا اس آدمی کو ڈم کریں تو امام صندی رحمت اللہ علیہ اسی نے وہاں چرنکو کے سامنے کرنگل یا پول بیورو میں وَيَسْأَلُونَكَ مَعْزَيُنْفِقُونَ خُلِلْعَقُ اور حفو کا معنی چھلتے ہیں امام علی کے پاس کس کے پاس حضرت علی کے پاس جو چیز آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے آپ کے پاس پیسے ہیں کپنے ہیں جوتے ہیں کار ہے سائیکل ہے موٹسائیکل ہے بینام علی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا تقاضہ ہی وہ کسی ضرورت منتے دے ہمارے کیونس وہ کپنوں سے پٹے پڑے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ راستے پہ ننگیج آ رہا نہیں صحیح ہمارے کچن سے اتنا ڈیر سارا فوڈ وہ ٹریش پہ چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ایک لکمے کے لئے ترس رہے ہو اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی بھی آپ سے کھونتے ہیں کہ ہم کیا خرج کریں اللہ نے فرمایا جو آپ کی ضرورت اور حالت سے دے دیں زلوالمندوں کے لئے تو امام سنگی نے بیان کیا سلمن کوک نے کیا کہ مولانا ہم اپنے اس نظام میں آگے جا جائیں اب یوٹر لینا ممکن نہیں اور اگر لوگی نہیں تو مشکل بہت بہت ہے ورنہ اگر آپ ہم سے پہلے رابطہ کرتے ہیں اور یہ چیز ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہم کارپ مارس کو کیا کرتے ہیں ہم یہی آپ کا نظام لے رہے ہیں اور مرحسنی فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے پونچ لیا کہ یہ نظام دنیا میں کہیں نافذ ہے تو مرحسنی فرماتے ہیں اس کا میرے پاس جواب نہیں تھا لیکن دے تو ذکیر و فتیرات میں تو پورا جواب دے دیا اس کے لئے تو میں چلا ورنہ اگر آپ کیا کرتا ہوں تاکہ اس کو ایمپلیمنٹ کر دوں خدا کہیں وہ نظام پا جائے انشاءاللہ زندگی بن رہے گی قرآن حلت سے زندگی بنتی ہے اللہ اور رسول سے زندگی بنتی ہے اللہ اور رسول سے زندگی بنتی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنے بہترد میں نلونی ہے نناری ہے واحد تعالیٰ دعا تو آپ کو تکریں کیونکہ ہم جارہیں وہ لوگ انتزاہ سر ملک تو آپ کو دعا کریں